بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ پر ناظرین بہت بڑی دھماکے دار خبر ہے جو کہ آج کی اس علاق میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وزرعظم عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ ہٹا دیا ہے اور یوں جہانگیر ترین کے راستے کا جو ایک اور سب سے بڑا کانٹا تھا وہ بھی دور ہو چکا ہے کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے آج کی اس علاق میں بہت اہم چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ وزرعظم عمران خان صاحب نے مزید دو بڑے اہم لیڈرز خاص طور پر کے پی کے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کی جگہ پر ناظرین نئے جو چہرے ہیں وہ سامنے آئیں گے کے پی کے میں کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اوپر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں پھر شاہ محمود قریشی کو ہٹانے اور جہنگیترین والا جو معاملہ اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ سے آگاہ کروں گا تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ کی پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات وزرعظم عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہارے تھے وہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کافی زیادہ برہم ہیں غصے میں ہیں اور اطلاعات ہمیں یہ محصول ہو رہی ہیں کہ دو بڑے اہم لیڈرز جن میں ناظرین عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جانب سے فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے اور ان دونوں عہدوں کے اوپر ناظرین نئے چہرے آئیں گے وزرعالہ کے پی کے لیے ناظرین جو سابق وزرعالہ رہ چکے ہیں پرویس خٹک انہیں ناظرین ابھی تک جو ہمیں اطلاعات کے مطابق انہیں وزرعالہ کے پی کے دوبارہ سے لگایا جائے گا اور اس حوالے سے ناظرین آپ کو معلوم بھی ہے کہ جو ایک نئی تنظیم سازی بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر پارٹی کی اس میں کے پی کے کا جو صدر ہے وہ بھی پرویس خٹک صاحب کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے یوں یہ ایک اشارہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک مدبہ پھر پرویس خٹک کے اوپر اعتماد کا فیصلہ کیا ہے اور جو ہارے ہیں کے پی کے بلدیاتی انتخابات اس کے اوپر کپتان نے خاموش نہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایکشن بھی اس کے اوپر لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ وہ وزرعہ جو کہ ملوث تھے یا وہ لوگ جو کہ ملوث تھے جنہوں نے اپنے رشتداروں کو ٹکٹ دیئے اور ان کے جو رشتدار تھے وہ وہاں سے ہارے بھی تو ان کے خلاف بھی ایک بڑا ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو پرویز خٹک صاحب ہیں کیونکہ وہ تو اس وقت ایم اے نے ہیں ایم پی اے کی نشست کے اوپر وہ الیکشن نہیں جیتے ہوئے تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں پھر کپک کا وزرعہ کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے ناظرین ہمیں جو سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پرویز خٹک صاحب کے صاحبزادیں ہیں خٹک صاحب جو کہ اس وقت کپک میں ایم پی اے ہیں وہ اپنی نشست سے استفعہ دیں گے اور ان کی جگہ پر پرویز خٹک صاحب الیکشن لڑیں گے اور وہاں سے جیتنے کے بعد پھر کپک کیا وزرعالہ بننا جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا اور یہ سارے جو معاملات ہیں ناظرین جو نیکسٹ مہینہ ہے جنوری اس کے آخر آخر تک ناظرین یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ناظرین ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی کپک میں خاص طور پر یہ جو بلدیاتی انتخابات ہارے ہیں اور چونکہ حکومت کا یہ آخری ٹینئور اس وقت جاری ہے آخری بیس مہینے کیونکہ چالیس ماہ اس حکومت کو گزر چکے ہیں آخری بیس مہینے رہ چکے ہیں اس حکومت کو تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کارکرتگی ہو اور وہ دوبارہ جو ہے وہ دوہزار تیس میں بھی منتخب ہو کر سامنے آئیں اس وجہ سے کیپک سے تبدیلی کا آغاز جو ہے وہ کیا جا چکا ہے اب ناظرین دوسری بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ اپنے عدے سے ہٹا دیا گیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو تنظیم سازی نئی ایک ہوئی ہے اس میں نئے چہرے جو ہے وہ سارے سامنے آئے ہیں ان میں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ پرانی تنظیم سازی کے مطابق شاہ محمود قریشی کے پاس وائس چیئرمن کا جو ہے وہ اہدہ تھا لیکن اب اس نئی تنظیم سازی جو نئے اناؤنسمنٹ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو کی گئی ہے اس میں شاہ محمود قریشی کے پاس کوئی بھی اہدہ موجود نہیں ہے دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار اکیس تک وہ پارٹی کے وائس چیئرمن جو ہے وہ رہے لیکن اب ناظرین اچانک سے جب یہ ساری تنظیم جو ہے وہ عمران خان صاحب نے تحلیل کیا اور نے جو اہدہوں کا اناؤنس کیا اس میں شاہ محمود قریشی کو کوئی بھی اہدہ نہیں دیا گیا اور انہیں جو ہے وہ یہاں سے سائیڈ پہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین جہانگیر ترین کے راستے کا ایک بڑا کانٹا جو میں کہہ رہا ہوں وہ دور ہو گیا ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پارٹی میں جہانگیر ترین بہت زیادہ ایکٹیف تھے تو اس وقت بھی یہ تمام خبریں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف میں دو گروپ جو ہیں انہوں نے سر اٹھایا ہوا ہے ایک جو گروپ ہے وہ شاہ محمود قریشی کا ہے اور دوسرا جو گروپ ہے جہانگیر ترین کا ہے اور ان دونوں کے آپس میں بہت زیادہ کلیشیز جو ہیں وہ موجود ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں بھی جو ہے وہ گروپنگ ہے لیکن ناظرین جب سے جہانگیر ترین کے ایکٹیف ہونے کی خاص طور پر جب سے عمران خان صاحب نے یہ اناؤسمنٹ کیا ہے کہ وہ اپنے پرانے دوستوں سے جو ہے وہ مدد لیں گے اور اس میں جہانگیر ترین صاحب کا جو نام سامنے آیا ہے اس کے بعد سے ناظرین جو جہانگیر ترین کے جو راستے ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں خاص طور پر ناظرین اس نئی تنظیم سازی کے بعد یہ جو اطلاع سامنے آئیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ ان کو خاص طور پر جنوبی پنجاب میں ان کو ذمہ دی جا رہی ہے اور وہ جو ہے وہاں پر کارکنان کو ایکٹیف کریں گے ہاں براہ راست کوئی عہدہ نہیں دیا گیا اس حوالے سے جو ہماری بات چیت ہوئی جب ہم نے پوچھا اپنے سورسز سے کہ اگر واقعی جہانگیر ترین کو ایکٹیف کیا جا رہا ہے تو انہیں کیوں پارٹی کے اندر کوئی براہ راست جو اہدہ ہے وہ کیوں نہیں دیا جا رہا تو اس حوالے سے یہ چیز سامنے آئی کہ چونکہ جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ سے ناہلی کا سامنا ہے اور اس کے بعد وہ پارٹی میں بھی کوئی اہدہ براہ راست جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے تو اس وجہ سے انہیں ایک اہدہ دینا جو ہے وہ تو ذائرسی بات ہے ممکن نہیں ہے لیکن ناظرین جہانگیر ترین کو بھی جو ہے وہ ایکٹیف کرنے کے حوالے سے وہ جو اطلاعات ہیں اور جہانگیر ترین اگر پنجاب میں ایکٹیف ہو گئے تو یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک پوزیٹیف نیوز جو ہے وہ ہوگی اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہانگیر ترین کی جو ناہلی ہے اس کے اوپر بھی ایک تو جہانگیر ترین خود بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ ناہلی تحیات نہیں ہونی چاہیے اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ درخواست تیار ہو چکی ہے اور آئندہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی جائے گی اور اس درخواست کے مطابق جس آرٹیکل کے تحت ناہلی ہوئی تھی اس آرٹیکل کی تشریح جو ہے وہ کی جائے گی کہ آیا یہ جو ناہلی ہے یہ تحیات ہونی چاہیے یا اس کی مدت مقرر ہونی چاہیے تو اگر اس کی مدت مقرر ہو جاتی ہے پانچ سال مقرر ہو جاتی ہے تو یوں جہانگیر ترین کی یا پانچ سال یا تین سال یا دس سال جتنی بھی اس کی مدت مقرر ہوتی ہے تو وہ مدت ختم ہونے کے بعد جہانگیر ترین جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر پولٹکس میں حصہ بھی لے سکتے ہیں پارٹی کی جو تنظیمی عہدے ہیں اس میں بھی جہانگیر ترین صاحب آ سکتے ہیں لیکن ناظرین یہ شاہ محمود قریشی جو سائیڈ لائن ہوئے اس وقت پارٹی میں ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے یہ بھی ایک پوزیٹیو سائن بھی ہے جہانگیر ترین کے لیے کہ وہ جو ہے وہ اپنی جو فل ان کے پاس گراؤنڈ موجود ہوگا کھیلنے کے لیے اور یہ ناظرین بہت زیادہ پوزیٹیو نیوز ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے بھی کیونکہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے وہ اس وجہ سے بھی ایکٹیو نہیں تھے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو سائیڈ لائن جو ہے وہ کیا گیا تھا تو بہت سارے جو جہانگیر ترین کا اگر یوں کہے گروپ تھا وہ بھی علیدہ ہوا لیکن یہاں پر جہانگیر ترین کی جانب سے اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس تمام طرح صورتحال کے باوجود جہانگیر ترین نے یہ کہا کہ وہ کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کسی دوسری جماعت میں نہیں جائیں گے حالانکہ بڑی کوششیں بھی جو ہے ان کے خلاف کی جاتی رہیں گے کسی طرح سے نواز شریف بھی یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ لندن میں ان سے ملاقاتیں کر لیں لیکن جہانگیر ترین نے یہ واضح کہا کہ وہ کسی صور پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ مستقبل میں بھی تحریک انصاف کے ہی ٹکٹ پر آئندہ کا جو انتخاب ہے وہ لڑیں گے بہرحال اس نئی تنظیم سازی کے بعد جہانگیر جو نئے نام سامنے آئے خاص طور پر جو شاہ محمود قریشی ہے وائس چیئرمن کا عوضہ ان کے پاس نہیں رہا جہانگیر ترین ایکٹیو ہوئے اور پھر کے پی کے میں جو تبدیلی کے حوالے سے فیصلوں کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں تو ناظرین معاملات جو ہیں وہ اس وقت تک کپتان بڑے اگریسیف موڈ میں ہیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید آگے چل کر کیا ہوتا ہے تمام تر تصویلات آپ ناظرین سے شیئر کرتے رہیں گے آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام تر چیزوں کے اوپر کمن باکس میں لکھئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ